آرٹیکل تھری سیونٹی دفعہ تیر سو ستر ہماری دو سو سال قرآنی ریاست کا دوگرہ ریاست کا مہراجہ حریصہ جی نے ہمیں جمہو کشمیر اور لداخ چناو ویلی اور پیر پنجال کی عوام کی حفاظت کے لیے یہ پاک پوتر سیکریٹ ڈاکومنٹ ہمیں دیا تھا تاکہ جمہو کشمیر کی عوام جو ہے یہ حفاظت کے ساتھ اس کے رائٹس جو ہے وہ شرکشت رہے اور ہمارے انکار جو ہے وہ شرکشت رہے پانچ اگرس دوہزار روڈیس کے بعد بھاتی جلتہ پارٹی نے ہماری خوبصورت ریاست کو ایک معمولی سی یونینٹ ٹیرٹری بنانے کے بعد ہمارا سپیشل سٹیٹس تین سو ستر چھیننے کے بعد ہمارا سٹیٹ سبجیکٹ چھیننے کے بعد جمہو کشمیر کی عوام کے دوگرہ ریاست کے تمام ادھیکاروں کو چھین لیا دیموگریفی اتحاس دوگرہ ریاست کا جو تھا وہ سب ہم سے چھین لیا آج دفعہ تین سو ستر ہوتا تو آج ہمارا جمہو کشمیر کا ویوپاری برباد نہیں ہوتا آج جمہو کشمیر کا ویوپاری چلا چلا کر کے کہہ رہا ہے کہ اس دفعہ تین سو ستر کے ہٹنے کے بعد ہمارا یہاں پہ مائننگ مافیا آ گیا ہمارے زمین نیلام ہو گئی بجلی کی پرائیوٹائیزیشن ہو گئی توڑ ٹیکسز توڑ پلازاز لگے کوئی وکاس نہیں ہو رہا تین سو ستر ہٹنے کے بعد اور یہاں تاکی آتنک واد انوشنٹ کلنگز اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہو آیا اور آج اگر دفعہ تین سو ستر ہوتا تو ہمارے اتنی بیروزگاری نہیں بڑھنی آج تیس لاکھ بیروزگار جمہو کشمیر کا ہو گیا ہے اسی بات کو لے کر کہ مہاراجہ ہری سیدھی رہے ہماری اس خوب شدر ڈوگرہ ریاست کی عوام کو بچانے کے لیے ہندو مسلم شکھ عیسائی گجر بکرواد چنام ویلی پیر بنجال خطری مہاجر برہمن ہمارے سبی بزرگوں نے مل کر کے